ہی فرنس سوگت ہے آپ سبھی کا دین کا اندر میں اس ویڈیو کے مادیم سے ہم لوسینٹ اوبجیکٹیو کا فیزکس پڑھ رہے ہیں جس میں ہمارا یہ دوسرا ایکسس ہے جہاں اسما یا ہیٹ تو کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو ہمارا پہلا پرسن ہے کہ بستووں کو گرم کرنے پر اس کے انووں میں کیا ہوتا ہے دیکھو میں ایک سمجھاتا ہوں جیسے کہ یہ کوئی تھوس ہے برپ ہے ٹھیک نا اس میں انو کیا ہوگا سٹا سٹا ہوگا Party واپ سٹا سٹا ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ نو جنبات ہوتا ہے نگ نظرق ہوتاirteen nächste مجھوم ہے جب ہم اس کو گرم کرتے ہیں تو برپ کو گرم کرتے تو کیا بانتا ہوتا ہے لاکھوٹ منتا ہے اور لاکھوٹ میں کیا ہوتا ہے تھوس کے com pourraسنٹ اس میں دور دور ہوتا ہے انو جو ہوتا ہے دور دور ہوتا ہے ٹھیک نا اور گیس میں کیا ہوتا ہے وہ اور دور دور ہوتا ہے بہت دور دور ہوں جائے گا تو گرم کرنے پر برپ کیا ہوتا ہے دھر میں کنورٹ ہوتا ہے پانی بنتا ہے اور پانی کیا ہوتا ہے گائس بنتا ہے تو ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ گرم کرنے پر انو کے بیچ کا دوری کیا ہوتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے ٹھیک نا یہ آپ کو کنسپٹ کے لیے رکھنا ہے یہ پرسن آپ کو ایسے بھی آئے گا کہ تیمپٹرچر کم کرنے پر کیا ہوتا ہے بڑھانے پر کیا ہوتا ہے ان سے انو کا دور آنا کیا سو کرتا ہے تو یہ کنسپٹ کلیر آنا چاہیے دیکھو پرسن تھا ہمارا کی بستو کو گرم کرنے پر اس کے انو میں کیا ہوتا ہے تو چال کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے چال بڑھ جاتا ہے اندر ہمارا ہوگا اے پھر ہے کسی بستو کا تاپ کس کا سوچک ہے تو کیا ہوگا اس کے انو کی اوسط گتی جھوڑ جاکا وہ کیا دکھاتا ہے کہ اس کے اندر انو کا جو منسے گتی ہے وہ کتنے تیجی سے بڑھ رہا ہے وہ تیمپٹرچر شو کرتا ہے ہاں اور ایک چیز اور یہ سے بھی دھیان رکھنا ہے کہ اسما کبھی بھی چھائی نہیں ہوتا ہے کبھی برباد نہیں ہوتا ہے جیسے آپ آل جلاتے ہو تو اسما تتکالتا آپ کو ملا لیکن اسما کیا رات ہے ایئر میں ڈی پرجنٹ ہو جاتا ہے ایئر کہیں نہ کہیں گرم ہوگا ہے اس کو ہم برباد نہیں کر سکتے نیکس پرسن ہے ہمارا بستو کا تاپ سوچت کرتا ہے کہ سمپرک کرنے پر اسما تو کیا کرتا ہے جیسے کہ مان لو ایک لوہ ہے آپ لوہا ہے آپ کے پاس اس سیٹ سے آپ نے ٹیمپٹرچر گرم کیا تو کیا ہوگا جدھر کم ٹیمپٹرچر ہوگا اُدھر وہ ٹرانسپر ہوتا ہے ٹھیک نا یہ ہی ہوتا ہے تو اب ایک چھا کرت کم تاپ کی بستووں میں اس بستو سے پرباہیت ہوتا ہے مینس ادھیک سے کم کی طرف ٹرانسپر ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے پھر ہے کسی بستو کے تاپ میں بردھی کا ارث ہے ہے کی بستو کے اس میں اُڑ جا بڑھ جائے گی کیا بڑھ جائے گی اس میں اُڑ جا بڑھے گی انصر ہوگا ڈی نیسٹ ہے ہمارا جب کسی بستو کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو اس کے انوکی بس اپوزیٹ ہے اس کا کی چال کیا ہو جائے گا گھٹ جائے گا ٹھیک نا انصر ہمارا ہوگا بی اسما ایک پرکار کی اُڑ جا ہے جس سے کاری میں بدلا جا سکتا ہے اس کا پرچکچ پرمان سب سے پہلے کس نے دیا تھا بہت ایمپورٹینٹ ہے یہ ایڑا پھوڑ نے کہا تھا کہ اسما کو نہ تو ہم کریٹ کر سکتے ہیں نہ ہی اس کو برباد کر سکتے ہیں بس اس کو ہم ٹرانس فارم کر سکتے ہیں میں بدل سکتے ہیں اس کے یوج کو نیسٹ ہے کہ اس بہجیانک نے سر پرتھم برک کے دو ٹکڑے کو آپس میں گھس کر پگھلا دیا تھا تو کس نے کیا تھا ڈی بی ڈی بی کیوں پگھل گیا تھا کہ گھرسن سے کیا ہوتا ہے ہیٹ ہوتا ہے اور اس کے کارنو کیا ہو گیا تھا پگھل گیا تھا نیکس پرسن ہے جب کسی کاری اسما میں بدلا جاتا ہے یا اسما کار میں بدلا جاتا ہے تو کیے گئے کاری سے اتھپن اسما کا انوپات ایک استھرانک ہوتا ہے جسے اسما کا یانترک تلیانک کہتے ہیں تو اس کا مان کیا ہوتا ہے دیکھ اس کا مانس کونسٹنٹ ہی ہوتا ہے چاہے آپ اس کو ایک تالیس سو چیہاسی جول پر کیلو بولو یا فور پوائنٹ وان ایٹ سکس بولو یا جو بھی بولو یہ سارا صحیح ہے ٹھیک نا اس بیلو کو یاد رکھو گیا نیکسٹ ہے نیم نیس سے کون صحیح ہے تو ہمارا انسر ہو جائے گا ڈبلو بی کیو برابر جول ٹھیک نا یہ صحیح یہ فرمولا ہے یاد رکھنا اس کو پھر ہے جب کوئی پانی کا لگاتار منتھن کیا جاتا ہے تو اس کا تاپ بڑھ جاتا ہے اس قریہ کو کیا کہتے ہیں تو اس قریہ کو کہتے ہیں یانتری کرجا کا روپانترن اس میں یہ اڑ جا میں ٹھیک نا ایک پرست ایسا بھی آئے گا کہ واٹر فال جو ہوتا ہے جھڑنا اس سے جب پانی گرتا ہے تو وہ نیچے کا پانی کیسا رہتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہو جاتا ہے ایسا بھی پرست آتا ہے تو کیا ہو جائے گا گرم ہو جائے ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے گر رہا ہے وہ اتھا ہوتا ہے فریکشن ہو رہا ہے اسے وہ گرم ہو جاتا ہے اور یہ گرم ہونا کیا کہلاتا ہے یانتری کرجا سے روپانتریت ہو رہا ہے یہ ہیٹ اڑ جا میں یا اس میں اڑ جا میں پھر ہے سامانی تاپ پر کسی پاتر میں جل کو یادی بھاڑ یکت متھنی سے منتھن کرتے ہیں تو اس کے تاپ میں کیا ہو جائے گا بردی ہو جائے گا کبھی بھی آپ متھنی کرو گے یا کچھ بھی کرو گے جہاں پہ فریکشن جھڑنے سے جب جھڑنے میں جب تل اچائی پر گڑتا ہے جل جو ہے اچائی سے گڑتا ہے تو اس کا تاپ کیا ہوگا میں نے بھی جگری کیا تھا وہ کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے یہ پوچھا جاتا ہے آج گل پرس تھا ٹھیک نا اس کو یاد رکھنا بڑھ جاتا ہے نیکس پھر اسما کا ایسا ہے ماترک کیا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جول ہوتا ہے میں نے پٹھا تھا سوری ڈبلو بے کیوں پٹھا تھا کیا جول ٹھیک ٹھیک نا تو اسما کا ماترک کیا ہوتا ہے جول پھر ہے ان میں سے کون اسما کا ماترک نہیں ہے تو دیکھو اس میں سیلسیس جو ہے نہیں ہے سیلسیس ہے ٹیمپریچر کا ٹیمپریچر اور ہٹ میں ڈیفرینس ہے ٹھیک نا یہ ہے ٹیمپریچر کا اور یہ کیلو کیلو کیلوڑی جول کیلوڑی یہ سب کیا ہے اسما کا تو جول آپ سے آج گل آدھیک پوچھا جاتا ہے انکلیجنس بیرو کا بھی کچھ تین پہلے ایک جام ہوا تھا تو اس میں یہ پرسن پوچھا گیا تھا اسما کا ماترک کیا ہوتا ہے جول نیکسٹ ہے ٹاپ کا ایسا ہے ماترک کیا ہوتا ہے تو کیا ہوگا کیلوین کیلوین پھر ایک کیلو کیلوڑی اسما کا مان کیا ہوتا ہے اب یہ ہم پیچھے پٹھے تھے یہ کیا ہوتا ہے ٹھیک نا نیکسٹ ہے کسی بسال جھڑنے کی تلی میں پانی کا تاپکرم اس کے اُپڑی بھاگ کی تلنا میں ادھی ہوتا ہے کیونکہ بتائیں گھرے گا پانی تو کیا ہوتا ہے نیچے وہ گرم ہو جاتا ہے تو گرتے ہوئے پانی کی گتھی جرجہ اسما میں پری بھرتیت ہوتا جاتی ہے یہ ہمارے یہاں پر صحیح ایانسر ہوگا گرتے ہوئے پانی کی گتھی جرجہ اسما میں پری بھرتیت ہوتا ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے انرجی کا metros فارن ہو ہوتا ہے تو وہ اہتا آپ ایسا ہی بول سکتے ہو کی یہ انتری کرجہ اس میں یہ اوڑ جائے میں کنورٹ ہو جاتا ہے یا انتری کرجہ کوئی کیا کہتے ہیں گتیج اوڑ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ اس میں یہ اوڑ جائے میں پریبارتی ہو جاتا ہے پھر ہے گرمیوں میں تاپ چھیالیس ڈگری سیلسیس ہو جانے پر بھی اونٹ گرمی میں راحت محسوس کرتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے تو وہ اپنی سریڑ کے ٹیمپریچر کو کیا کرتا ہے 42 ڈگری تک وہ بڑھا سکتا ہے ٹھیک نا تو دیکھو اس کے اوٹ جو ہوتا ہے نا اس کے چمرہ جو ہوتا ہے چمرہ اس کا اس میں ایک پیٹ کا لیئر ہوتا ہے اس کے چمرے کے اندر ٹھیک نا تو اس میں ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کا کیاپیسٹی ہوتا ہے جس کے کارنو مروستل میسانی سے رہ بھی سکتا ہے اور اس کو ٹیمپریچر کو گھٹا بڑھا بھی سکتا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا تو وہ کیا کرتا ہے اپنے شریڑ کے تاب کو 42 ڈگری تک بڑھا لیتا ہے پھر ہے برپ پر داب بڑھانے پر اس کا گلنگ کیا ہوگا گھٹ جائے گا یہ بہت ٹھیک نا تو یہاں پہ لکھائے گھٹ جائے گا لیکن اگر ہم اس کو فریکشن کریں گے نا گھاسیں گے تب گلنگ بڑھ جائے گا لیکن آپ کو exam کے ٹائم میں اس میں کچھ بھی دماغ لگا کے برباد نہیں کرنا نیتاپ exam میں پکا گلتی کر کے آ جاؤ گے بہت سارے student ایسا گلتی کیے ہیں آپ سیدھا یاد رکھو کی برپ پھگر دیا رہے گا داب بڑھے گا تو یہ گھٹ جائے گا ٹھیک نا یہی ایک صحیح ایسے کیوں پا ہے درب تاپماپی کی اپیکچھا کیس تاپناپی سم提ید ہوتا ہے کیوں کیوں پہ کیا دربی اپیکچھا د پھر سے پڑھتی ہے اس کو درب تاپ ماپی کی اپکچھا اکس تاپ ماپیić سم لتی ایک there کی smoke conclusion رہا کیا ہوتا ہے ایسا کیونکہ یہ اب پھرسار ہوتا ہے تو میں یہ کا ہلا جانتا ہے کہز機 تاپ ماپی جو ہو ہوتا ہے درب تاپ ماپی کی تنلا میں کم سنبیدنسیل ہوتا ہوگا ایسا کی ہوتا ہوگا کیونکہ درب جو ہوتا ہے ٹھوز کے اکورڈنگ ادھک پرسار کرتا ہے تو جیسا کوشن رہے گا اس کے اکورڈنگ آپ انسر کر پا ہو گیا پھر ہے تھرمو کپل ٹیم ٹھرما میٹر یا تاپ یون تاپ ماپی کس سدھیانت پر ادھاریت ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے سیویک کے پرباپ پر سیویک سنتیسٹ ہوتا ہے سیویک کے پرباپ پر پھر ہے اتھر اتھک اونچھے تاپ کی ماپ کی جاتی ہے تو اس اوپسنگ کے اکورڈنگ کیا ہو جائے گا پورن بکیرن اتھم ماپی ٹھیک نا پورن بکیرن اتھم تاپ ماپی ویسے میسے پیرو تھرما میٹر کا یونج کہہ جاتا ہے ادھک اونچ تم تاپ ماپ کے لیے وہ بھی یاد رکھنا پورن بکیرن اتھم ماپ ماپی میسے ٹوٹل ریڈیشمن پیرو میٹر angef کی صدیانت پر ادھارت ہوتا ہے تو کس پر ہوتا ہے اسٹیفن کے ہی صدیانت پر کام کرتا ہے اسٹیفن دور کی بستو جیسے سوڑی آدھی کا تاپ کس تاپ ماپی کے دوارا ماپ آ جاتا ہے اس کے لیے الگ ہوتا ہے پورن بکیرن اتھم ماپاپ یا ہوتا ہے پیرو میٹر یا تھرما میٹر ہوگا تو کم ٹیمپریجئر جہاں پیرو لگ جائے گا نا وہ ہوتا ہے ادھی کچھ تاپماپی کے لیے تو اس کا انگلیس کرو گی یہاں پہ لکھا ہوگا تھا پیرو میٹر ٹھیک نا پیرو میٹر کے لیے کیا ہوتا ہے ہمیشہ پیرو جہاں پہ لگاؤں نا تو انچ سمجھنا نیچس ہے تھنڈے دیسوں میں پارا کے اسطحان پر الکوہل کا تاپماپی درب کے روپ میں کیا جاتا ہے دیکھو یہ اپنے آپ میں کوششن ہے کہ پرسن رہے گا تھنڈے پردیسوں میں یہ تھرما میٹر میں یا تاپماپی میں پارا کے اسطحان پہ کیا یوج کیا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے الکوہل بہت ہی امپورٹن پرسن ہے یہ کوششن میں یہ پرسن بہت اچھا تھا ٹھیک نا تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ یہ کوششن سمجھ جاؤ گے صحیح سے تو آنسر بھی کلیر ہے کہ الکوہل کا دربنا کیا ہوتا ہے نیم نستر کا ہوتا ہے تم Pearls ultime temperature کو جانے کے بعد پرابہ کیا ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے تھوس بن جاتا ہے بھرت بن جاتا ہے تو جس کے کرر کیا ہوتا وہ صحیح سے کام نہیں کر پاتا االکوہل کیا ہوتا ہے اس کا temperature بہت لو تک کام کرتے رہتا ہے تو اس لیے تھندے جگہوں پرالکوہل کا یوج کیا جاتا ہے تو القول کا دربما کیا ہوتا ہے نیم نستر کا ہوتا ہے انسر ہمارا ہوگا اتھر اب اپ پیڑ sawаешь پرن میں کیتنا تاپکرم نہ پا جا سکتا ہے تو پانچ سو ڈگری سے اوپر پانچ سو ڈگری سے اوپر دیکھو جیسے سن کا ٹیمپریٹر جرم کو اپنا ہے نا تو اس کے لیے بھی ہم پیرومیٹر کا ہی یوز کرتے ہیں جیسے بھٹھی میں مینز آپ اگر پڑھو گے اس کے بارے میں یانترک یا کچھ ایٹی ہے یا کچھ کی ہوگے تو اس میں آپ کو بار بار یہ پیرومیٹر کا یوز کی ہوا ہوگا بھٹھی میں جو لوہا گرم کیا جائے گا تو وہاں پھر کس سے ہم ماپیں گے تو اس میں پیرومیٹر کا یوز کیا جاتا ہے اس لیے میں نے کہا جہاں بھی ادھک ٹیمپریچر کی بات ہوگی وہاں پھر ہم کیا کریں گے پیرومیٹر کا یوکر کریں گے اور وہ پانچ سو سے ادھک ٹیمپریچر کو واپتا ہے نیکسٹ ہے تھرمو کپل یا تاپ یوگمک ڈیس دوارہ بنایا جاتا ہے تو دو ادریس دھاتوں سے دو ادریس دھاتوں سے اس کو بنایا جاتا ہے پھر ہے سورج کا تاپ تاپ کس سے ماپا جاتا ہے تو ابھی ہم پڑھے سورج کا تاپ کس سے ماپیں گے ہم پائرومیٹر تاپ ماپی سے پائرومیٹر تاپ ماپی سے نیکسٹ ہے دو کثن دیا گیا ایک کثن اور ایک کارن ہے دیکھو تاپ ماپی میں پارا کا پڑیوب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اپار درسی تتھا چمکدار ہوتا ہے اتا انکیت تاپ کے پتھن میں شویدہ ہوتی ہے کچھ اتک ہی صحیح ہے پھر ہے پارا کا کچھ پر نہیں چپکتا ہے تتھا واسپ سیل نہیں یہ زیادہ ایمپیکٹ ڈالتا ہے دونوں سے ہی ہو گیا ہمارا تو انصر ہمارا کیا ہو جائے گا اے اے اور آر دونوں سے ہی ہے آر کیا کرتا ہے اے کا سہی بیکھیا کرتا ہے دیکھو آپ یہاں پہ اس ٹیپ فارم میں پوسٹن تھا منس کثن اور بیکھیا پہ دیا گیا تھا تیسی لیے ایسا تھا نہیں تو آپ کو جو جب میں آئے گا کہ پارا کا یوز تھرما میٹر میں کیوں کیا جاتا ہے ہے تو آپ کو ایک ہی اپسن رہے گا کہ یہ جو ہے چپکتا نہیں ہے اور یہ آسانی سے سو کرتا ہے ٹھیک نا تو یہ آپ یاد رہو کہ چپ کا پن ایسا رہے گا اپسن میں تو وہ ہی آپ کو دھیان رکھنا ہے وہ ہی پوچھا جاتا ہے نیکس نیم لکھٹ میں سے کون سا صحیح ہے پوچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارے آنسر کیا ہو جائے گا بی لیکن اس کو آپ دھیان دے سمجھ لو جیسے کی تاپ ماپی کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے جیسے کی سیلسیس ہوتا ہے تو یہ فرمولا کا آپ اسکین سوٹ لے لو سی بائی زیرو بائی ون ہنڈرڈ ایس ایکوال ٹو ایس ایکوال ٹو ایف مائنس تھارٹی ٹو یہ فرنہیڈ کا ہے وڈ ہنڈر ایٹی بڑابر پھر ہوتا ہے رو مر ایک ہوتا ہے جس کا آپ کو ایک جان میں نہیں پوچھا جائے گا پر کیا پتا پوچھتے تو اسی لیے میں نے لکھ دیا ہونٹ ہے ایک ہوتا ہے اور پھر یہ ایکوال ٹو ڈو 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 تو آپ کو دکھت نہیں ہوگا تو یہاں پہ اگر آپ فورین ہائٹ کو اس کو اور سیلسیس والے کو سول کرو گے تو کٹ کے یہاں پہ کیا جائے گا یہ بی آنسر ہمارا آ جائے گا نیچٹ ہے سیلسیس طاپ کرم پر جل کا کوثنانگ یا ہی مانگ فریزنگ پوائنٹ یا بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو جل کا کوثنانگ جو ہوتا ہے بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس اور فریزنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے جیرو ڈگری سیلسیس انسر ہمارا ہوگا بی پھر تاپ کے سیلسیس پہ معنی پر پرم سننی ہے پرم سنی پوچھا جا رہے تو کیا ہوتا ہے مائنس دو سو تیہتر ڈگری سیلسیس اس کو یاد رکھنا بہت پوچھا جاتا ہے یہ ایک جام میں پھر ایک کیلوین مان سے مانو شریر کا تاپ مان کتنا رہتا ہے یہ کیا رہتا ہے تین سو دس کیلوین میں اگر سیلسیس کی بات کرے تو وہ ہوتے 37 ڈگری سیلسیس اگر فیرن ہیٹ کی بات کرے تو 97 یہ 98 رہے گا تو 98 پی ٹک لگانا ٹکنا تو یہ سارا آپ کے لئے امپورٹینٹ یہ سیلسیس میں ہو گیا یہ فیرن ہیٹ میں ہو گیا اور یہ ہو گیا کیلوین پوچھا جاتا ہے یہ نیسٹ ہے کتنا تاپ مان ہونے پر پارٹ کھڑا سیلسیس اور فرن ہیٹ تاپ ماپی میں کیا ہو جاتا ہے ایک ہو جاتا ہے یہ بہت اچھا پرسن ہے مائنس چالیس ڈگری سیلسیس پہ کیا ہوتا ہے سیلسیس اور فرن ہیٹ دونوں سیم ہو جاتا ہے پھر نیون تم سمبھبت آپ ہے وہ ہوتا ہے مائنس دو سو تیہتر ڈگری سیلسیس نیون تم اس سے کم ٹیمپریچر نہیں ماپ آ گیا ابھی تک اور ایسا کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے جسے ہم ماپ سکتے ہیں تو نیون تم سمبھبت آپ مان کتنا ہے مائنس دو سو تیہتر ڈگری سیلسیس اچھا یہاں سے ایک پرسن آپ مجھے بتاؤ کہ دھرتی پر سب سے ٹھنڈا جگہ کون سا ہے ٹھیک نا ایپورٹنٹ ہے بتانا کومنٹ باکس میں بس کونٹینینٹ میں ہی بتانا ہے جگہ بتانا ہے اس کا نیکس پرسن ہے ہمارا فورن ہیٹ اسکیل پر کسی برستو کا تاپ دو سو بارہ فورن ہیٹ ہے سیلسیس پہمانے پر برستو کا تاپ کتنا ہے اگر دیکھو میں نے جو لکھایا تھا تو اس کے تھوڑا پسانی سے بنا سکتے میں یہ اب اس آنسر بول دے رہا ہوں ٹیک نا ہنڈریڈ ڈگری سیلسیس ویسے یہ یاد رکھنا ہنڈریڈ ڈگری سیلسیس پہ دو سو بارہ ہوتا ہے یہ ایسے پوچھا جاتا ہے بہت ادھیک بار تو جو ادھیک پوچھا جاتا ہے جیسے کی میں نے بتایا ہے مینس چالیس پہ کیا ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے تو اسو یاد ہی رکھو دو سو بارہ فورن ہیٹ پہ ایک سو ڈگری سیلسیس ہوتا ہے یہ یاد ہی رکھو یہ پوچھا جاتا ہے بار بار پھر سیلسیس پہ مہنے پر جیرو ڈگری فورن ہیٹ ہے سکیل میں کتنے ڈگری کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بتیس ڈگری کے برابر بتیس ڈگری کے برابر فیر امانہم سریڈ کا تاپ مان 98.6 فورن ہیٹ ہوتا ہے سیلسیس پہ یہ کتنا ہوتا ہے یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ہیمن ٹیمپریچر کا کتنا ہوتا ہے تو یاد ہوگا تو سانی سے بنا سکتے ہو 37 دیگری سیلسیس یہ 8.6 ہوتا ہے لیکن ایک جام میں آپ کو 9.9 ہی آئے گا ٹک نا تو یاد رکھنا نیکسٹ ہے فورن ہیٹ تاپ کرم پر سمانی بائیو منڈل داب پر اُبالتے پانی کا تاپ کتنا ہوتا ہے پانی اُبال رہا ہے بائلنگ پوائنٹ پر ہے وہ ٹک نا تو کتنا ہو جائے گا فورن ہیٹ میں دو سو بارہ فورن ہیٹ اور اگر سیلسیس میں رہتا تو ایک سو ڈگری سیلسیس رہتا ہے پھر دلی میں جل کا کوتھنا ایک سو ڈگری سیلسیس ہے تو مسوری میں جل کا تاپ مان کیا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا کیوں ہو جائے گا کیونکہ مسوری کیا ہے میں اوپر چھت بالے میں میں پہاڑی علاقے میں اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے بائیو کا داب کم ہوتا ہے جس کے کاران وہ کم داب پہ ہی اُبالنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک نا تو یہاں پہ اگر وہ ایک سو پہ کتھانانک اُبال رہا ہے تو وہ کیا ہوگا ایک سو سے کم پہ ہی کتھانانک مینز یا اسے کم پہ ہی اس کا ویلنگ پوائنٹ ہو جائے گا یہ یاد رکھنا آپ کو یہ مسوری ایسی دے دیا گیا ہے پتہ ہی نہیں چلے گا آپ سمجھو گے سیم ہی ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا اگر ہیلی ایڈیا پہ آپ جاؤ گے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے پانی کم ٹیمپرینچر پہ ہی اُبال جاتا ہے کیوں تو بائیو داب کے کاران یہ ایک الگ کوششن ہے تو میں نے سمجھا جی اس کا انصر کیا ہوگا بائیو داب کے کاران اگر ایسا کوششن آتا ہے کی دلیگ میں ایک سو ڈگری پہ کتھنانک ہوتا ہے اور مسوری میں ایک سو سے کم پہ ہوتا ہے اس کا موکھے کاران کیا ہے تو بائیو داب کا کم ہونا پھر ایک منوسی کا تاپ کرم ساٹھ ڈگری سیلسیس ہے تو اس کا تاپ مان فیرنہیٹ پہ کیا ہوگا دیکھو یہ آپ کو نکالنا پڑے گا ٹھیک نا ایک سو چالیس ڈگری فیرنہیٹ کسی منوسی کے سریڑ کا تاپ کرم کیا ہوتا ہے تو دیکھو اس میں کیا ہوتا ہوگا انٹھانوے ڈگری فارنہیٹ سیلسیس میں نہیں دیا گیا اس میں ہوتا تو سیتہالیس ڈگری میں نے کہا تھا نا انٹھانوے پوائنٹ مینس سکس ہوتا ہے یاد رکھ لو یہ پر ہمیسا اپسن میں کیا رہے گا آپ کو انٹھانوے ہی رہے گا پھر ایک سوست مانوس کے شریڑ کا تاپ کیا ہوتا ہے تو سیتیس ڈگری سیلسیس سیتیس ڈگری سیلسیس انسر ہوگا یہ یہ بہت ایمپورٹنٹ پرس نے اپنے پریٹاوز میں آپ میں پھر ایک سیuda پر فارنہیٹ تاپماپی содhasانوے snakes ڈگری سے پوائنہ نٹھانی گیا کیا ہوتا ہے جب گراہ پانی کو موٹے کاچ کی گلاس کے اوپر چھرکا جاتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا کیا کارن ہے تو کیا ہوتا ہے ٹھنٹا ہونے اس کیا ہوتا ہے وہ بستریت ہوتا ہے اور اچانک وہ ٹوٹ جاتا ہے گلاس بستریت ہو جاتا ہے انسر ہمارا ہوگا اے پانی کا گھنٹو کی ستاب پر ادھکتب ہوتا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پرسن ہے اور بہت پوچھا بھی جاتا ہے چار ڈگری سیلسیس پہ کیا ہوتا ہے ادھکتب ہوتا ہے پانی کا گھنٹو چار ڈگری سیلسیس پہ بہت سب سے ادھیک تم ہوتا ہے آپ سے پرسن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جیرو ڈگری سیلسیس پہ پانی ہے اس کو گرم چار ڈگری سیلسیس پہ لے کے جانا ہے پانی کو تو اس کے گھنٹ پہ کیا آسر پڑے گا تو وہ کیا ہوگا پہلے بڑھے گا پھر گھٹے گا چار تک آتے ٹیم ہوگا بڑھے گا اور پھر گھٹے گا جسٹ کے اپوزیٹ یہاں بھی کیا ہوگا چار ڈگری سیلسیس تک بڑھے گا پھر گھٹے گا پہلے بڑھے گا پھر گھٹے گا یہ آپ کو آنسر پہ ٹک لگانا ہوتا ہے دیکھو نیکسٹ ہوئی پرسن آگیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بچے گلتی کرتے ہیں اس میں جل کو جیرو ڈگری سیلسیس سے دس ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جاتا ہے تو اس کا آئتن پہ کیا فرق پڑتا ہے تو آئتن اور گھنٹو دونوں کا اپوزیٹ پانا یہ مانی ہے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے گھنٹو چاہ ٹکل بڑھے گا پھر گھٹے گا لیکن آئتن پہ کیا پڑھے گا پہلے گھٹے گا پھر گھٹے گا آئتن گھنٹو کا الٹا ہوتا ہے دینسٹی پہ ایٹم اس وولیوم کیا ہوگا اس کا کم ہوگا چلو پھر ہے یدی جل کو دس ڈگری سے جیرو تک ڈھٹا کیا جاتا ہے ٹھیک نا یہاں پھر ڈھنڈا کر دے رہے تو کیا ہو جائے گا تو آئیتن کا ہی بات کیا جا رہا ہے تو کیا ہو جائے گا آئیتن چار ڈگری تک کیا ہوگا وہ کم ہوگا اور پھر کیا ہوگا بڑھے گا دیان رکھیا آئیتن ہے گھنٹ وگر آتا تو چار ڈگری ڈگری تک کیا ہوتا ہے وہ باتتا گھنٹ پھر کم ہوتا پھر سیکل کے ٹیو ادھکنستہ گرمیوں میں کیوں فٹ جاتے ہیں گرمی کے کارن ٹیو پھٹ جاتا ہے گرمی کے کارن ٹیو پھٹ جاتا ہے ایک پرسن ایسا ہی آتا ہے کہ ٹھنڈی کے دنوں میں جو گھر میں پائپ کی وائیڈنگ ہوتی ہے پانی کا پائپ کا ٹنکی کا پائپ رہے پھٹ جاتا ہے کیوں کہ ٹھنڈی کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے پانی کا جو وہ چھترفل ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے آیتن بڑھتا ہے جس کے قارن اور پیپ کیا ہوتا ہے شکورتا ہے تو اس کے قارن وہ پھٹ جاتا ہے یہ آپ یاد رکھو گے پوچھا جاتا ہے یہ بھی نیکس پرس میں سیسے کی چھار جب بھاپ میں رکھی جاتی ہے تو اس کی لمبائیں بڑھ جاتی ہے پرنتو اس کی چوڑائے پہ کیا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور بیوستیت ہوتی ہے اور بیوستیت ہوتی ہے کیونکہ اس کو جگہ ہی نہیں مل پاتا ہے پھر لولک گھڑی گرمیوں میں سست ہو جاتی ہے یہ سب کو پتہ ہے اس کا مکھ کارنٹ کیا ہوتا ہے لولک کی لمبائی بڑھ جاتی ہے اور اکہ دولن میں لگا گیا سمائے کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے کتنا ون بیٹو بڑھتا ہے ٹھیک نا ون بیٹو ایمپیکٹ ڈالتا ہے یہ یہ بھی یاد رکھنا پھر ہے اجھا ایک لولک میں ایک بار یہ موپ کرنا مطلب دو سیکنڈ ہوتا ہے یہی پوچھا جاتا ہے سوچا بتا دوں پھر ایک دھاتو کی ٹھوس گیند کے اوپر کوٹر ہے جب وہ دھاتو کی گرم سوری جب وہ دھاتو کی گیند کو گرم کیا جائے گا تو کوٹر کے آئٹن پر کیا فرق پڑے گا بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا گرم کرنے سے ادھکتر کیا ہوتا ہے بڑھتا ہی ہے کچھ ہی ایسا میٹال ہے جو کیا ہوتا ہے گرم کرنے پر آئٹن گھٹ جاتا ہے اس کا اگر آپ کو پتا کرنا ہو تو دیکھو جیسے ماں لوگ آپ نے کیا کیا کسی کو لیکوڈ کیا مینس پانی کا کیا لیکوڈ ہے اس میں اپنے برپ ڈالا تو برپ کیا ہو جائے گا وہ اگر برپ تیر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پانی کا آئٹن کیا بڑھا ہے اگر برپ ڈوب جائے گا تو پانی کا آئٹن گھٹا ہے تو برپ کے ساتھ سے ہوگا نہیں برپ ہمیں ستارے گا ہی تو پانی کا آئٹن بڑھا ہے لیکن اگر یہی موم کے ساتھ کرو گے موم جو ہوتا ہے مومبتی جس کا ہم بناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر آپ موم کو پگھلا دو اس میں موم ڈالو تو موم کیا ہوئا ڈوب جائے گا اس کا مطلب ہوا کہ پگھلا ہوا موم کا آئٹن کیا ہوتا ہے کم ہو گیا ہے پھر وہی کم ہوتا ہے تامبے کے ساتھ تامبے میں کیا ہوتا ہے تامبے ادھیکانس تھا کیا ہوتا ہے آئٹن بڑھے گا ٹھیک نا نیکس ٹھے دیکھو یہ سب کوسن جو پڑھا تھا اس میں کنفیوزن ہوتا ہے بجے کو تو یہ سب اگر آپ کے پاس سلوشنٹ کا وہ سبجکٹی بھلا بک ہو میں نے کوشش اس کے سمجھانے کا پر آپ اس کے پاس پڑھ لینا ٹھیک نا تو یہ سب ایکجام میں آپ کو دکھت کرے گا نہیں تو آپ ڈریکٹ اگر آنسر ہی یاد رکھو کہ ادھیک سوچتے نہیں ہو ڈریکٹ آنسر پہ ہی یاد رکھ لیے ہو تو وہ آپ کے سب سے بینفیس جائے اس ٹھیک نا پڑھ لے نیکس پڑھ لے ہمارا جب کسی بوتل میں پانی بھڑا جاتا ہے تو اسے جم نہیں دیا جاتا ہے تو بوتل ٹوٹ جاتی ہے کیوں میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی بوتل پوڑا بھڑھ لو ٹھیک نا پوڑا بھڑھ لو اور اس کو فریز میں ڈال دو اور بہت دیر تک ٹھنڈہ کرو تو کیا ہوتا یا تو پلاسٹک اب ہوگا تو پڑا وہ سیفی چینج ہو جائے گا پڑا پھلا پھلا ہو جائے گا اور اگر سیسا کھو گا تو وہ پھوٹ جائے گا ایسا کیوں ہوتا ہے تو پانی کیا ہوتا ہے وہ باہر پھیلتا ہے ڈھنڈہ کرنے پر تو کیا ہو جائے گا پانی جبنے پر پھیلتا ہے اگر وہ سٹا کے ڈال دے گا تو پھر ایک چھوٹا سا ستھان چھوڑ دیا جاتا ہے وہ کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے وہ گرمی کیا ہوتا ہے وہ دھاتو پھیلتا ہے اگر وہ سٹا کے ڈال دے گا تو پھر ہلکا سا اوپر اٹھ جائے گا انسر کیا ہو جائے گا کیونکہ دھاتی گرم ہونے پر کیا ہوتا ہے پھلتا ہے تتھا تھنڈی ہونے پر کیا ہو جاتا ہے انسر ہمارا ہوگا ب تو چلو اس کے ساتھ میں ویڈیو کو انٹ کرتے ہیں کیونکہ اپروکشنی ٹھائی منٹ کا ہو گیا ویڈیو ہمارا تو اس میں 166 question ہے تو تین ویڈیو میں میں اس کو کور کر دوں گا کافی اچھا ایکسا سائز تھا اور اگر آپ کو سیشن اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے نہیں پسند ہے تو اس لیکن کیجئے پر کارم جلور بتائیں تاکہ ہم ویڈیو کو اور امپروک کر سکے اور اگر کوئی سیشن دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے دے سکتے ہو اور اگر چینل پر نئے ہے تو پھلی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہندے